جس میں کسان سنگٹھن اور کھاپنچائے سامیلیاں وہ میں انجام تک پہنچ رہے ہیں اور آج جو فیصلہ لیا جا رہا ہے اس پر نامندھن ہو رہا ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا ابھی سنگھتی سانمورشا کی بیٹھک سے پہلے کیا بات یہاں سے وہاں تک پہنچائی جائے گی سنگھتی سانپورشا کے بیٹھک سے پہنچ رہے کیا ہے جب تک مقدمیاں واپس نہیں ہوتے تب تک اندولت زاری رکھتا ہے مогоزات عبادت کی چھوڑتیاں آپ میں departателей موتانی وفال نور موتانی وفال موتانی وہ جانئك ہعاری تاہِ احمد عبرち موتانی وہ ع caminho جبانی کا جائے جبانی کا طاقت ہوسی اس ویڈنا چاہی ہے جبانی کا مطاقہ ہے گانو ملک ساتھ مکنیا؟ گانو ملک دنیا گانو ملک ساتھ مکوں گانو ملک ساتھ مکدی جبانی کا اگرم نمک ساتھ مکم لینک سامن باسم ایک سیکنٹ ہوتے ہیں پچھائیت نے پستاو کیا پاس کیا دیا ہے اس کو لے کر تھوڑا سا مدفت ہوئے ہیں پتاو صورتے ہیں ایک وٹ زی بیٹو سیوک کسان پوری پچھائیت کا ویصلہ ہے کہ سیوک کسان ملچہ کے ساتھ ہے ساتھ بیٹھے تھے ساتھ اٹھیں گے ساتھ رڑیں گے پورے ہریاں کی کھپتے پورے سنگٹن ایک ساتھ ہے ایک بھاونہ ہے جو ان سے ریکویسٹ ہے جو وہ خود بھی سنگٹ مہرچہ کر رہے ہیں کہ جب تک مہرچہ واپس نہیں جائے گا جب تک یہ کیس واپس نہیں ہوگے اور ایم ایس پی پہ کوئی پکا ٹھوس نہیں آجائے گا ہم سنگٹ مہرچہ کا اس قدر پر پور سمردھر کرتے ہیں پورے طریقے سے اس کے ساتھ گھڑے ہیں یہ ہماری پنچائر کا فیصلہ ہے پورے طریقے سے یہ پورے طریقے سے مہرچہ کا مصدر کیا جائے گا اور اگر آکے درود پڑی تو ہریانہ پورے لندروں کے ساتھ پورے دودھ لسی کے ساتھ پورے ہر طریقے کے جنبل کے ساتھ یہاں پر جیسا دیس ہوگا آ جائے گے دیکھنے کوٹر پر جو پنچائیت ہو رہی تھی جس میں کسان سنگڈھین اور کھا پنچائیت میں سامل تھی وہ پنچائیت اب پوری ہو چکی ہے اور اس پنچائیت کی اب نگائیں سنگٹ کسان مورچہ کے جو پانچ میمبری کمیٹی ہے اس کے ڈیسیجن پر ٹھیکی ہے حالانکہ یہاں سے سنگٹ کسان مورچہ کے تمام فیصلوں پر سہمتی جاتے ہوئے اتنا ہی پرستا پاس کیا گیا ہے اور سنگٹ کسان مورچہ سے ایک ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جب تک موقت میں واپس نہ ہو جائیں اور ایم ایس پی پر کوئی ٹھوش کانون نہ بن جائے تب تک یہ آندولن جاری رکھا جائے ایسی اس پنچائیت پر جو ابھی ٹکری بورڈر پر ہوئی ہے یہاں سے کسان نیتا اور کھاپرتینیزوں نے سنگٹ کسان مورچہ سے پرارتھنا کی ہے حالانکہ آندولن ابھی سنگٹ کسان مورچہ کے آخری ڈیسیزن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ آج اس طریقے سے بات سامنے آ رہی ہیں کہ سرکار نے جو کاپتیاں کل کسان سنگٹنوں نے جتائی تھی سنگٹ کسان مورچہ نے جتائی تھی وہ آپتیاں بھی سرکار نے مانتے ہوئے آندولن واپسی اور ایم ایس پی پر جو کمیڈی بننی ہے اس کو لے کل جتنے بھی بواد تھے وہ لگ بک پورے ہو گئے اور ایک سہمتی تک کسان نیتا پہنچ گئے ہیں تو دو بجے تک خیصلہ ہونے کے بعد ایک دن بعد مطلب گھر جانے سے پہلے جسن منائیں گے مورچہ آج 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 آگر سنگٹ کسان مورچہ کے نیتا گھر واپسی کا اعلان کرتے ہیں تب یہاں کا کیا لیتا ہے جو بات ہوئی تھی مورچہ ان پا تن سرکار پا منواؤں کا اعلان کرے گا منواؤں کے کرے گا مورچہ اگر ہمارا پورا وشواس ہے بھائی دن کا ملے بسواس ہے ہمیں پکے ہمیں پکے ڈالوہ نہ کھے ابھی ایک ملدی مورچے کا مورچے کا جو سمکس کسان مورچہ سے ایک ریکویسٹ کی گئی آج ہریانہ کی جو یہ خواب پنچائتے اور کسان سنگڑنوں کے بیٹک ہوئی ہے ان سنگڑنوں نے اور خواب پنچائتوں نے سمکس کسان مورچہ کے ہر فیصلے پر مہر لگاتے ہوئے وہ جو بھی فیصلہ لیں گے اسے سہمتی جتائی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جب تک مقدمیں واپس نہ ہو جائیں اور ایم ایس پی پر ٹھوز کانون نہ بن جائیں گھر واپسے کا اعلان نہ کریں فیلحال جو اس پنچائت کے اگبات ہیں ان لوگوں سے بات کر لیتے ہیں ادھیکستہ جیسنگ احلاوت کی رہی ہے جو احلاوت خواب کے پردان ہے سب سے پہلے ہم جو اس پنچائت کے ادھیکس رہے ہیں ادھیکس سے ہی بات کریں گے سب سے پہلے جانیں گے کہ آج کی اس پنچائت کا فیصلہ کیا رہا آج کی جو یہ پنچائت ہوئی ہے جس میں خواب پردانید اور کسان سنگھتن سامل رہے ہیں کیا ڈیسیزن لیا گیا اور کیوں یہ پنچائت تھی پہلے دبات گیا ہے بھائی خواب کی پنچائت جو اس ہے وہ اسے چٹھی پاٹ کے کئی دن پہلے یہ ہمیں یہاں کے جو بھوگت بھوگی شاں وہ کٹھے ہو رہے شاں کٹ کی ہنڈی بار بار نیچے ڈیاغ رہا ہے جات آرکشن میں ساپلا کے اندر بندو تھا اور ساپلا میں سارے کھاپیں بیٹھتی تھی اکیلی آلال کھاپ نہیں تھی جبکہ آلال کھاپ کا تو انتظام تھا کرنے کا وہ ہمارے جگہ پہ بیٹھے تھے ہم نے پوری کھاپوں نے اکٹھے ہوگا آندولن واپس لیا تھا جو ہماری بات مانگیں تھی ان مات ایک بھی مانگ ماری نہ ماننے گئی مارے نیوکے نیون بچیاں بچین پر کیش بنیا تھا اب ماننو کی کوٹی باب بچ وہ نیوکے نیو چال رہے ہیں پھر ایک ایف آئی آر موقت میں دو یہ سی بی آئی بی مارا پاچھے پڑھی ہوا تاریخ سے سترہ اس کے لئے ہم نے الگ وکیل کرنا پڑھا بھائی ہم زبانی باتاں نہ مانتے ہم سنیوکت کسان مورچے سے ہم نے ان پر سب کچھ چھوڑ رہا ہے ہم اپنی بات یہ بات پہنچ آنے کے لئے ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے اگر سنیوکت کسان مورچہ کے نوٹس میں یہاں بات آجا ہم بھوگت بھوگی ہاں بار بار کٹ کے انڈینا چڑھا ہے ایک بچے ڈلی اپنا وہ سوچ سمجھ کے پھینگلہ لینے اس سمجھ سب کی بھلائی سنیوکت کسان مورچہ سے ہماری بات ان تک پہنچ جائے اور ہم یہاں سے ایک دو آدمی بھیج رہے ہیں وہ آدمی ہماری باتیں رکھیں گے جو اس پنچائد میں پرستاو پاس ہوئے ہیں وہ لے کر سنیوکت کسان مورچہ کی بیٹھک میں جائیں گے اور جو ایم ایس پی اور مغدموں کی واپسی کی جو بات ہے جہاں پر پینچ فسا ہوا ہے اس پینچ کو پوری طریقے سے نکال کر ہی گھر جانے کا اعلان کرے ایسی پرارتھنا ہے ہاں جی پورے طریقے سے یہ میٹنگ ارجینٹ بھولائے گئی تھی آج ہمارے جائے سنگل جائے سنگل جائے سنگل آجی کے دیکھستہ میں ایمیٹنگ ہم نے کری ہے اس میں بہت سے سنگٹھن تھے ہریانہ کے ہر جلے سے پرتی نہیں دی تھے اور جو لوگ بورڈر پہ بیٹھے ہیں جیسے کی پردان جی نے بتایا بھگت بھوگی لوگ ہیں ہم لوگ تو ایمیس پی ایک جیون مرن کا پرسن ہے اسی کو لے کر اندولن ہونا تھا کالے کانون تو بیچ میں آگے تو ایمیس پی پہ ٹھوس کاروائی ہماری سیوکت کسان مورچہ سے درخواست ہے ناکہ ہم سرکار سے ڈائریکٹ کریں گے ہمارا ایک ہی مورچہ ہے وہ ہے سیوکت کسان مورچہ اس پوری پنچہ اتنے کا ہے تو سیوکت کسان مورچہ اس بات کو بلکل ان سے درخواست ہے کہ ایمیس پی پہ ٹھوس کاروائی بلکل کانونی کمیٹی جو اور جو ہمارے کیسیز ہیں یہ واپسی کی راجے پال سے سٹیمپ لیں کیونکہ کوٹ واپس کیس کھول دیتے ہیں ان کا ہمارا اتنا ہی کہنا ہے ہماری سیوکت کسان مورچہ تک یہ بات پہنچنی ہے اور سیوکت کسان مورچہ کے ہاتھی کے پیر میں ہم سب کا پیر ہے یہ ہمتہ ہے اس پوری میٹنگ کا یہ سارے کسان ایک جوٹ ہے پنجاب حریانہ راجستان جو بھی کسان پورے بھارت کے کسان ایک جوٹ ہے مورچہ جو فیصلہ لے گا وہ سب پالن کرے ہیں ہاں وہ سب پالن کرے ہیں پنچائت جو ہوئی تھی اس پنچائت کا مقصد اتنا ہی تھا کہ سیوکت کسان مورچہ تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ہر تمام حریانہ کے کسان پنجاب کے کسان پورے دیش کے کسان یہی چاہتے ہیں کہ مقدمے واپسی پر کیول گھوشنا نہیں قانونی مہر لگے اور مقدمے واپس ہوں اور جو ایمیس پی کو لے کر جو کمیٹی بنی ہے وہ مدبھید بھی پوری طریقے سے درکنار کیے جائیں اور ایمیس پی پر کوئی ٹھوز قانون بنے اس کے بعد ہی سمیقت مورچہ گھر واپسی کا اعلان کریں کیونکہ لگاتار اس طرح کی قبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب کے سنگڑن اب گھر جانا چاہتے ہیں اور کسی بھی وقت گھر واپسی کا اعلان ہو سکتا ہے کس کسان نیتا اور بھی ہیں اور کسان کا پرتینتی بھی ہوں گا ان سے بات کر لیتے ہیں جی آپ بتائیں کیا کہیں بھائی صاحب اتنے مارا کشان شوٹ مورچہ نہیں کر لے گا چاہے ایک سال اور لاکھ جاؤ ہم ہی آسے نہیں لانگے جو کر مارا مورچہ ہم نٹھانا چاہا ہوگا اس کے ساتھ اٹھ سکا گے او جو کریاب ہوا چل رہے مدی موڑیا دے مدی موڑیا دے موڑیا دے گئے یا دے رہے کے کوئی نہیں گیا ارنا کو جاؤ ہے کل سردارہ میٹنگ بھی ہم سب ہی جت سا ہر چیز کا لبو بواب یہ یہ gekommen جو کہے گا وہ ہوگا گھر جانے کو کہے گا گھر زین今天 جب اللہ جانے کو کہیں گے نہیں ہے ہم جو کا یہ مقصد مورچہ کہیں گے وای پاس ہے یہ آبیسان دولن کی حقی کا تھا کہ سنو کی سان موڑچہ جو بھی کہے گا وہ کیا جائے گا جانے وہاں جانے کو کہیں گے گھر جائیں گے یہاں رہنے کو کہیں گے یہی رہیں گے لیکن ان کا دل یہ کہتا ہے کہ ایم ایس پی پر قانون لے کر جائیں گے اور مقدمہ ہٹانے کی قانونی گارنٹی لے کر جائیں گے پرابین کمار دھنکر پنجاب کیسری ٹکریب